تو دوستو آج ہم بات کریں گے گیل انڈیا کے سٹاک کے بارے میں گیل انڈیا کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ اینڈ یہاں پر رجسٹرن دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھ رہیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سوائے سے یہاں پر لگاتار کیلئے ریپ ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملا ہے ہم کو یہاں پر سٹاک میں لگاتار ہائیر ہائے ہائیر لو والا پیٹن یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے اور جو سٹاک ہے وہ یہاں پر لگاتار اپنے اس ٹرینڈ لائن کو فالو کرتے ہوں اوپر جا رہا ہے سٹاک نے ملٹیپل ٹیم سے سپورٹ لیا جس کے بعد ہم کو سٹاک میں تیجی دیکھنا ملی ہے لیکن آج ہم کو یہاں پر سٹاک میں اراؤنڈ ٹو پرسنٹ کی یہاں پر غرابڑ بھی دیکھنے کو ملی یہاں پر اچھی بات یہ ہے یہاں پر غرابڑ کے بعد بھی یہاں پر اپنے اس ٹرینڈ لائن کو بنا ہوئے تو یہاں سے بھی اگر ہم کو سٹاک میں ریکاوری دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں سے اگر اب شٹوک میں ریکبری آتی ہے تو یہاں سے اب ریکبری کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک میں 235 کا پہلا یہاں پر رجسٹنز دیکھنے ہو ملے گا اگر شٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینی آزم کو شٹوک میں 246 اور اگر شٹوک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دینی آزم کو شٹوک میں آگے ہیں ایک بڑی تیجی یہ بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر شٹوک میں 260 دینی آزم کو شٹوک میں 285 اور اگر شٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینی آزم کو شٹوک میں 300 دینی آزم کو شٹوک میں 330 360 تک کے لیولز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر شٹوک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سب گرابٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس شٹوک میں 225 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر اسٹوک اس کو بھی یہ بریک کرتا ہے دینی آزم کو اسٹوک میں 216 اور 209 تک کے لیبلز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹر ہیں اب سپورٹ تو یہ اسٹوک میں کچھ امپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی باعث ایر ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کی والا ایجوکیسنل پرپس کے لئے زنیباد